چین کے تیار کردہ ڈریجر راکشا دو سپلٹ ہاپر بارجز کو پاکستان نیوی میں شامن کر لیا گیا ہے پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں ہونے والی تقریب میں وائس چیف آف نیول سٹاف وائس ایڈمیرل کلیم شوکت نے شرکت کی اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور چین کے درمیان دو طرفہ دفاعی تعابون غیرمثالی ہے پاک بحریہ میں ڈریجر کی شمولیت ایک اہام اضافہ ہے وائس نیویل چیف کا کہنا تھا کہ بندرگاہوں کا ہما وقت فال رہنا اقتصادی ترقی کی زمانت ہے اس کے لئے مضبوط بحریہ اندہائی ضروری ہے وائس ایڈمیرل کلیم شوکت نے منصوبے کو کامیاب بنانے والوں کی محنت کو سرہا تقریب میں چینی مہمانوں اور کوپرٹ سیکٹر کے نمائندوں نے بھی شرکت کی